اسلام علیکم ویلکم تو میں یوٹیوب چینل اور اس کے سیلپسن میں ہم کریں گے مینٹو موڈلے ریفارمز یہ جان موڈلے ہیں سیٹری اف سٹیٹ اف انڈیا اور یہ ہے مینٹو لارڈ مینٹو اور اسی وجہ سے اس کو کیونکہ یہ ریفارمز دونوں نے انٹریڈیوز کروائی تھی تو اسی وجہ سے اس ایکٹ کو 1909 کے ایکٹ کو مینٹو موڈلے فارمز بھی کہتے ہیں لیکن اب سے جو ہے نا آپ کو میں ایک بات بتا دو جتنے بھی ٹاپکس آ رہے ہیں کوئی ٹاپک ایسا نہیں ہے جو امپورٹن ناؤ اس کا کچھ نہ کچھ ایمپیکٹ لازمی طور پہ ہے پاکستان مومنٹ پہ ہر ٹاپک ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنک پہ ہر ٹاپک کا کوئی نہ کوئی بیکگراؤنڈ ہوگا اگر میں 1909 کا ایکٹ کروا ہوں آگے جا کے میں آپ کو اگر لیکن ایکٹ کروا ہوں گا تو اس کے پیچھے جو ایمٹ ہے 1909 کا اس کا ایکٹ ہوگا کیونکہ 1916 میں جو کانگریس تھی اس نے سیپرٹ الیکٹرویٹ کا جو مسلمانوں کا مطالبہ تھا اس کو مال لیا تھا اور یہ 1909 حق دیا گیا تھا مسلمانوں کو سیپرٹ الیکٹرویٹ کا سو ہر ٹاپک جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنکٹ ہے کچھ نہ کچھ ڈیویلومنٹس جو بھی انسیڈنٹس ہو گئے تھے ان سب کا ایک دوسرے کے ساتھ لینک لازمی طور پہ مجھوڑ ہے سو جیسے پہلے بھی ایک ٹین فٹی ایٹ میں ایک ایک ایکٹ آیا تھا پھر 1861 میں آیا تھا پھر ایٹین نایٹے ٹو میں ٹھیک ہے اور پھر انتہا ہے 1909 لیکن ہم تو ڈریکٹ 1909 کا کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے یہ جو تین ایکت ہے نا ان کا میں تھوڑا سا آپ کو بھی ایک بریف بیگرونٹ دے دیتا ہوں پھر آپ کو اچھا طرح کیسے سمجھے گی کہ یہ 1909 کے ایکٹ میں جو ڈیوٹیویمینٹس ہو ہو رہی ہیں وہ کیا تھی اور جو ٹرمز ہو رہی ہیں وہ ساری آپ کو سمجھ آجائے گی سوگر میں ایٹین فیفٹی ایٹ کے ایکٹ کی بات کروں یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایٹین فیفٹی سیون میں وار اف انڈیپینڈلز یا میوٹنی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو پہلا وکٹم بنتا ہے وہ خود اسٹ انڈیا کمپنی ہوتی ہے اس کو بلش کر دیا چاہتا ہے اور ٹوٹلی جو انڈیا ہے وہ گون کرتا ہے بریٹیش راج اب اگر انہوں نے انڈیا کو گون کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ایکٹ لازمی ہے سو ایٹین فیفٹی ایٹ میں یہ ایک ایکٹ انٹریڈیوز کرواتے ہیں کمپنی کے انہیں جو بھی ایکٹ پاس کروائی ہوتے ہیں ان کو نال ان میں ڈیکلیر کر دیا جاتا ہے اور بریٹیش راج اس کو ڈرکٹر لیے کنٹرول کر لیتا ہے اب ایٹین فیفٹی ایٹ کے ایکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ گورنر جنرل کا دہاتم کر دی جاتا ہے پہلے نمبر پہ اور انڈیا چلا جاتا ہے سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا ٹھیک ہے اور اس کی پندرہ میمبرز کی ایڈوائزری کمیٹی بھی ہوتی ہے اور اس کو کنٹرول کرتا ہے بریٹین میں رہ کے یہ لندن بیسٹ ہوتا ہے سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا اور اس کے بحاف پہ جو وائس رائے ہیں وہ کنٹرول کرتا ہے انڈیا کو ٹھیک ہے انڈیا ایڈوائزری کنٹرول کرتا ہے وائس رائے اس کے بحاف پہ سیکٹری آف سٹیٹ کے بحاف پہ سو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور پھر مطلب کہلیں کہ بیسیک ڈانچہ انہوں نے دے دیا ہوتا ہے ایٹین فیفٹی ایٹ میں دین اگر میں ایٹین سکسٹی وان کی بات کروں ایٹین سکسٹی وان کی ایکٹی تو اس میں گیا ہوتا ہے جی اس میں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے وائس رائے اس کو تو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے نا سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا ٹھیک ہے سیکٹری آف سٹیٹ آف انڈیا کنٹرول کر رہا ہوتا ہے بریٹیش میں رہ کے انڈیا ایڈمنیسٹریشن کو اور جو انڈیا کو کنٹرول کرتا ہے وہ وائس رائے کنٹرول کرتا ہے ٹھیک ہے اب وائس رائے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو چھے میمبرز کی نا اگزیکٹیو کمیٹی دے دی جاتی ہے یہ جسے ہم اگزیٹیو کانسل کہتے ہیں وائس رہے اگزیٹیو کانسل یہ چھے میمبرز پر مشتمل ہوتی ہے اور ان کو لیدہ لیدہ پورٹفولیو بھی دے دی جاتے ہیں ٹھیک ہے پورٹفولیو بھی انہیں لیدہ لیدہ دے دی جاتے ہیں اور پورٹفولیو کیا ہوتے ہیں اس ٹائم پر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو چھے پورٹفولیو تھے اس میں آ جاتا ہے ہوم پلس ملٹری پلس آپ کہہ لیں لاب پلس ریوینیو اور فنانس ٹھیک ہے یہ چھے پورٹفولیو ہوتے ہیں اس ٹائم پر لیکن یہ چھے پورٹفولیو ہوگئے اگزیٹیو کانسل کے جو وائس رہے کیا ہے لیکن 1874 میں ایک اور پورٹفولیو ایڈ کرتی جاتا ہے وہ ہوتا ہے پبلک مرک کا ٹھیک اب اگزیٹیو کانسل بھی ہوگی لیکن اس کے ساتھ اگزیٹیو کانسل کے ساتھ ایک ایڈیشنل میمبرز کی چلیں کہ ایک ٹائپ آف مینی پارلیمنٹ کہلیں اس کو ٹھیک ہے وہ بھی ایڈ کرتی جاتی ہے اب اگزیٹیو کانسل میں چھے میمبرز ہیں ٹھیک ہے اور چھے کے ساتھ ایک ساتھوں بھی ایڈ ہو گیا پبلک ورک کا ٹھیک تو اس میں کوئی بھی انڈیان الاؤڈ نہیں ہے ٹھیک لیکن جو ایڈیشنل میمبر ہے نا اس میں بھی دو ترانکے ہوتے تھے ایک اوفیشیل پلاس نون اوفیشیل اب اوفیشیل کی اگر میں بات کروں تو یہ وہ ہوتے تھے کہ جو کہلیں کہ جو انڈیان سپیڈر سروسیز یا آئی سی ایس آئی ٹھنک اس کو پاسکار گیا تھے یہاں ہائی رینگ کے جو اوفیشیل ہوتے تھے اور یہ نون اوفیشیل جو ہوتے تھے اس میں کہلیں کہ جو وہ نامینیٹ کرتا تھا جو اچھے خاصے مالدار کہلیں کہ لوگ ہوتے تھے ان کو وہ وائس رہے نامینیٹ کرتا تھے ٹھیک ہے الیکٹ نہیں ہوتے تھے نامینیٹ کیا جاتا تھا ٹھیک ہے اب اگر ان کی میں اتداد کی بات کروں تو آئی ٹھنک ایف آئیم نوٹ رانگ تو یہ چھے سے بڑا تاک تھی ٹھیک ہے چھے سے بڑا میمبر ہوتے تھے اس ایڈیشنل میں ایڈیشنل میمبر جو ہوتے ہیں سو یہ تھا ایٹین سکسٹی ون کا ایکٹ اور اس میں یہ بھی بقائدہ طور پر لکھا گیا تھا کہ جو ایڈیشنل میمبر ہیں وہ اگزیکٹیو میمبر کے جو میمبران ہیں ان کو کوئیسٹن نہیں کر سکتے ٹھیک ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں کوئی بھی ایکٹر لے کرتے ہیں آپ کوئیسٹن نہیں کریں گے اور اس کے بعد فینائنس پہ جو فینائنس کا بھی لائے گا اس پہ بھی کوئی کوئی کوئیسٹن نہیں کیا جا سکتا ٹھیک اور اس میں تین انڈیانز اللاؤڈ تھے یہ جو ایڈیشنل میمبر ہیں اس میں تین انڈیانز اللاؤڈ تھے اب آپ نے دیکھ لیا ایٹین سکسٹی ون کا ایکٹ کہ انہوں نے جو سیلف گورنمنٹ کہہ لیں یا جو کہہ لیں کہ ون سٹپ فردر ٹورڈز ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ انڈیا اس میں صرف تین انڈیانز اللاؤڈ تھے ٹھیک ہے ایٹین سکسٹی ون کا ایکٹری بات کہا رہا ہوں اب آگے چلتے ہیں ایٹین نائنٹی ٹو کے ایکٹر پہ اس میں کیا تھا اب ایٹین نائنٹی ٹو کی اگر میں بات کروں تو ایٹین نائٹی فائیو میں کانگریس مان گی تھی اب کانگریس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک نیشنلسٹ جماعت تھی میں نے آپ کو بتایا اب انہوں نے کہا کہ یار دیکھو ہماری تو اتنی بڑی پاپولیشن ہے اور اس میں ہم لوگوں کو تین انڈینز اللاؤڈ ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ ہمیں کوئیشن کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے اگر فائنینس کا بھی لائے تو اس پہ ہم لوگ ڈسکشن نہیں کر سکتے تو ہماری تو ریپرزنٹیشن ہے ہی نہیں اور یہ بھی جو بھی تین ممبر آپ نے لیے ہوئے ہیں یہ تو بہت کہہ لیں کہ سپیشل لوگ ہیں آپ کے جو خاص لوگ ہیں ان کو نوازنی کے لیے آپ نے ان کو ساتھ رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں تو ریپرزنٹیشن چاہیے تو انڈین کانگریس کافی کہہ لیں کہ پروٹیسٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اب پروٹیسٹ کے نتیجے میں میں نے آپ کو بتایا نہ کہہ جب بھی ان پر کوئی تھوڑا سا کڑا وقت آتا ہے انڈینز کے لیے تو پھر ایٹین نائنٹی ٹو میں یہ ہی ہوتا ہے یہ ریفارمز انٹروڈیوز کرواتے ہیں اب ایٹین نائنٹی ٹو کے اگر میں بات کروں تو اب اگزیکٹیو کونسل میں نے آپ کو بتایا اس کے میمبران کی تداد چھے ہی رہتی ہے ٹھیک اور لیکن جو اڈیشنل میمبرز ہوتے ہیں وہ دس سے لے کے منیمم دس اور میکسیمم سولہ کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے اڈیشنل میمبر آپ کو میں اچھی طریقے سے سمجھا جاؤں چکوں کہ اڈیشنل میمبر کیا تھے اب اڈیشنل میمبر میں دس سے سولہ کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد اور ان میں سے آپ کہہ لیں کہ پانچ وائسرائے نومینیٹ کرتا تھا باقی وہ الیکٹ ہو کے آتے تھے اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایٹین نائنٹی ٹو میں الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں الیکٹ ہو کے آتے تھے اور اس کے بعد اگر میں کہوں کہ فینائنس بلز پر آپ لوگ ڈسکیشن کی اجازت تھی اور اڈیشنل سوالات بھی کر سکتے تھے مطلب اگر آپ اڈیشنل میمبر جو ہیں یہاں پہ وہ اگر کوئیشن کرنا چاہیں اگزیکٹیو کونسل کے کسی بندے کو تو اس کو کوئیشن کر سکتے تھے ٹھیک ہے اب کوئیشن کر دیا اور ہاں اس سے پہلے بتانا بھی پڑتا تھا جس بندے سے کوئیشن کرنا ہوتا تھا اس کو بتانا پڑتا تھا کہ بھائی میں نے آپ سے یہ کوئیشن کرنا اب اس کا جو بھی ریپلائی دے وہ اس کی مرلز دیا ٹھیک ہے وہ اس کا سیدھا جواب دے یا اُلٹا دے لیکن اس کے بعد کونٹر کوئیشن نہیں کر سکتے تھے آپ ٹھیک ہے کونٹر کوئیشن نہیں کر سکتے تھے اگر اوہرال ہم دیکھیں تو اس ایکس میں ایٹین آنٹی ٹو کے ایکٹ میں کافی زیادہ انہوں نے ریفارم جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ مطارف کروا دیتی کیونکہ جو ایک تو سینٹرل لیجسلیچر ہوتی ہے نا کومی اسمبلی ہے جو اسلام آباد میں ٹھیک ہے اسی طرح کی جو سینٹرل لیجسلیچر ہوتی تھی اور ایک پروینچنل اسمبلی جیسے پنجاب میں علیہ دا ہے کے پی کے کی علیہ دا ہے اور بلوچسان کی علیہ دا ہے تو اور جو سینٹرل لیجسلیچر تھا وہاں کے الیکشن نہیں ہوتے تھے سو ایک فارم آفری کہلیں کہ ریپرزنٹیٹیو گورنمیٹ ایک فارم آفری ریپرزنٹیٹیو گورنمیٹ انہوں نے انٹریڈیوز کروا دی تھی کہلیں کہ ڈیموکریسی کی رہا پہ چلا دیا تھا انڈین سب کانٹیننٹ کو ٹھیک سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ 1909 کا جو ایکٹ ہے وہ کیا تھا آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو کافی سمجھ آگی ہوگی کہ ان چیزوں کی ایڈیشنل میمبرز کیا تھے سینٹرل لیجسلیچر کیا تھی وائس ریک ایکزیکٹیو کیا تھی اور گورنر چلنان کا اہدہ ایٹین سفٹی ایٹ میں ہی انہوں نے حتم کر دیا تھا ٹھیک تو کافی سری چیزیں میرے حساب سے آپ کو کلیر ہوگی ہوگی اب ہوگی ٹھیک اب اس کو سارے کو ڈسکس کرتے ہم 1909 کی ریفارم کو 1909 کا جو ایک ہے سو سب سے پہلے اس کو ہم لوگ کریں گے ڈیوڈکشن پھر اس کا بیگرونگ پھر اس کے فیچرز کریں گے پھر اس کی سگنیفکرنز اور پھر کلوی تو انڈرکشن کی میں بات کروں تو یہ اس کی گریٹ امپورڈنس ہے سب کونٹیننٹ کی ہسٹری میں کیونکہ یہ ایولویشن آف کونسٹیوشن ریفارم تھی سب سے پہلے اور ایک دیموکریسی کی طرف کہہ لیں کہ ایک کام قدم تھا اور اس کے بعد یہ کہہ لیں کہ ایجیوڈیشن کا ریزلٹ بھی تھا ہندو کی ریپرزنٹیٹیو گورنمیٹ آف انڈیا مطلب کہہ لیں کہ ریپرزنٹیٹیو گورنمیٹ آف انڈیا بھی ہے اس کے علاوہ بھی آپ اگر میں اگر اتنا بیک انڈ پہ بتا دیا کہ آپ لوگ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیے تو کر سکتے سو سب سے پہلے میں بیک گرون فیکٹرز کی بات کرتا ہوں کہ بیک گرون کیا کہتے تھے نمبر ون لیبرل پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آ چکی تھی میں نے آپ بتایا اس پہ ہماری لمبی ٹسکشن ہو چکی ہے پھر کہ مسلم لیگ کا اسٹیبلشمنٹ ہوگی تھی بریڈش بورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ اور زیادہ رائٹس دی جائیں کیونکہ لیبرل پارٹی کا ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ زیادہ لیبرل لائز کی طرف جاتے ہیں کہ لیبرل پولیس ہوتی ہیں اور دوسرا مسلمان ڈیمانڈ کر رہے تھے سیپرٹ الیکٹوریٹ کی اور اس کے بعد مسلم لیگ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہی تھی جو وائس رائے کی جو اگزیکٹیف کونسل ہے نا میں نے اس کے مطلب اس میں چھے میمبر ہوتے تھے ان چھے میمبر میں تھی کہتے تھے کہ دو انڈیانز ہونے کانسیوشن ریفارمز کی ایک حصہ تھی کیونکہ کانگرس ڈیمانڈ کر رہی تھی جب سے پورٹیشن ہم بنگال ہوتی ہے تو یہ کافی چیدہ کیا آس کر دیتے ہیں بریٹش کے لیے کہ ہمیں یہاں دو ریفارمز دو یہاں دو نل کرو تو اسی پریشر میں آکے یہ فارمز کو آنل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ پھر وہاں پلٹیکل لوگ آ رہے تھے اور ویسٹرن ایڈوکیشن کو لے کے آ رہے تھے لندن سے یا جو بھی ایڈوکیشن انہوں نے کلکتہ میں جو بھی انیورسٹیز وغیرہ تھی وہاں سے بڑھ کے آ رہے تو تو انہیں ایک ڈیموکریسی یا ویسٹرن جو پلکٹیکل سسٹم ہے اس کا پتہ چل رہا تھا تو یہ پلٹیکل زیادہ کہلیں کہ سب چیزوں کو دن ریاکشن آگیسٹ یہ بھی وہی چیز ہے کہ ایڈیوٹیشن جو ہندووں کی تھی اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ریفارمز لے کیا ہے اور دن مسلم ریگ تھا مسلم ریگ مسلم ریگ میں آپ کو بتایا کہ سپریٹ الیکٹوریٹس کا اور اس کے بعد دیمانڈ کرے تھے کے بیسے جو اگزیکٹیو کو انسل ہے اس میں ایک میمبر مسلم ہونا چاہیے ان لارڈ منٹو بھی کی ایفرس تھی کہ ان کو زیادہ رائٹس دیے جائیں ڈیموکریس لے کے لی جائے اور اس کو انٹروڈیوز کروایا جائے سو یہ بھی ایک فیکٹر تھا 1909 کا جو آگے پھر چلیں تو فیچر اور ریفارمز کی طرف چلیں کہ میں اس کی ریفارمز بتاؤ جیسے میں ایٹین سکسٹی ایٹ کی آپ کو بتائیں ہی سوری ایٹین فیفٹی ایٹین سکسٹی وان اور ایٹین انٹی ایٹ سو اس ریفارمز دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا تھا سب ایک انڈین وہ انکلیوڈ کرتے ہیں سپ سنا کو ٹھیک ہندو میمبر مسلم میمبر نہیں آتا پھر اس کے بعد سیئے دماغ علی جو ہیں وہ انکلیوڈ ہوئے تھے اس کے بعد سپ سنا کے بعد ٹھیک اب نیچس کی بات کروں تو اوڈیشنل میمبر چوتے اوڈیشنل میمبر سکسٹین ٹو سکسٹی کر دی گئے پہلے آپ کو بتایا نا ایٹین اینٹی ٹو کے اکٹ میں تھے دس سے سونہ کے درمیان لیکن اب سکسٹین ٹو سکسٹی ایٹ اور اس میں افیشنل اور نان افیشنل آگے افیشنل ٹونٹی ایٹ تھے اور یہ نان افیشنل ٹھرٹی ٹھرٹی سوری کلکتہ اور بنگال سے چیمبر آف کامبرس کلکتہ اور بنگال سے دو لوگ آگے پانچ اور دو سات ہو گئے اور اس کے بعد آتے تھے تیرہ لوگ سپیشل ایکٹرولیٹ سے ٹھیک ہے تیرہ لوگ سپیشل ایکٹرولیٹ سے آتے تھے اور اب ان تیرہ میں سے جالیں کہ جو تیرہ لوگ سپیشل ایکٹرولیٹ سے آتے تھے اس میں پانچ مسلمان سپیشل ایکٹرولیٹ کی بیس پہ ان تیرہ میں سے ٹھیک ہے پانچ سپیشل ایکٹرولیٹ کی بیس پہ اور چینز زمیندار ہوتے تھے اس میں اور دو بزنس میں ٹھیک ہے یہ تیرہ پوری ہوگئے اور بارہ لوگ تیس تیس اور دو بتیس ٹھیک ہے یہ نون افیشل کی فرمیشن میں آپ کو بتاتے مطلب ایک انڈیا آگیا تھا پہلے وائس رہے کی جو اینڈیا نہیں تھا تو اس پی سینہ آجاتے ہیں اور اس کے پاس سے یہ کو ریپلیس کرتے ہیں لیٹر آن اور پھر سب سے پہلے رائٹ آف سپریٹ مسلمان کو دے دیا جاتا مسلمان ڈیمانڈ کر دیا ہوتے ہیں پانچ مسلم جو ہوتے ہیں وہ سپریٹ 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 پہلے چار جنگہ پہ تھی مدراز بمبے بنگال اور یوپی میں پنجاب برما اور اسام میں یہاں سے پچاس میمبر ہو کے آتے تھے اور یہاں سے تیس میمبر ہو کے آتے ٹھیک ہے اور اس کی سگنیف کینس کی اگر میں بات کروں تو پہلے نمبر پہ آجاتی ہے ملکم فرم موڈریٹ کلاس جو موڈریٹ کلنکہ جو زیادہ نیشنل قطر قسم کے نیشنل نہیں کہ انہوں نے اس کو ویلکم کیا منٹر مرل ریفارم کو جیسے گوکلے کہتے ہیں کہ ان کی ایک کوٹ ہے مائلور سنسیری کلیه بیلیوش بیئیوش بیلیوش مارکش بیلس بیلیوش ملغب وہ نازuch مل گ نازuch بیش ہے نا وہ کہلے کہ ایڈیشنل میمبر میں آ سکتے ہیں اور نہ ہی الیکشن جو پرمیشنل ساملیز میں ہوتے ہیں وہاں پہ لڑ سکتے ہیں مسلم نے بھی اس کو ویلکم کر کیا لیکن آل دو انہوں نے کرٹیسائز کیا جو ایس پی سینہ کو انہوں نے انکلیوڈ کیا تھا نا وائس رے کی ایک مسلم بھی ہونا چاہیے لیکن مسلم تو انکلیوڈ نہیں کیا انہوں نے لیکن پھر بھی انہوں نے ویلکم کیا انہوں چلیں تھوڑی بہت تو ڈیمانڈ آئی نا ایک انڈیا لیکن اس کے بعد سکے مام علی میں نے آپ کو بتایا نہ کہ ان کو سکسیڈ کرتے ہیں ایس پی سینہ کو باہر میں مسلم انہوں نے دکھا جاتا ہے دن انڈیاں ڈیمکریٹک ٹیریننگ مطلب انڈیاں کو ڈیمکریٹی کی ٹریننگ ہوئی انگر بریٹین تو کہتے تھے کہ آپ لوگ سب جائے ہیں ہم ہی سارا کچھ پتا ہے تو ہم ہی ڈیمکریٹی لے کے آئے ہیں تو ہم آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں ڈیمکریٹی کی ٹھیک ہے اور سٹیپ فور کانسیشن ایبولوشن ایبولوشن ہوگی کانسیشن کی کیونکہ پھر ایٹین فیفٹی ایڈ اپھر ایٹین سکسٹی وان ڈین ایٹین نیائنٹی ٹو اور آب ڈینٹین نیائن اور کنکلویشن پہ آئے تو یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ سٹیپ تھا عدش کا اور ہوتا ہے جو بہت ہی امپورٹن ٹاپک ہے کیونکہ اس میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کی جو ڈمان ہوتی مسلمانوں کی وہ مان تو لی جاتی ہے اب اس کو کانگریس سے منوانا لازمی تھا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پارٹیشن آب بنگال ہوتی ہے تو ہندو کافی زیادہ پروٹیسٹ کرتے ہیں پروٹیسٹ کے نتیجے میں وہ پھرانال کر دیتے ہیں اب مسلمانوں کو پتا تھا ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ تو مل گیا لیکن اگر اس پہ ٹھپا نہ لگا کانگریس کا یا ہندووں کا تو ہمیں تو یہ پھرانال کر دیں گے جب بھی ان کا ڈل کرے گا تو اس وجہ سے پھر آگے جا کے اس کی بیس پہ لکھنوں پکٹ بھی ہوتا ہے جو کہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ہے یہ فرسٹ اور لازٹ ٹائم فرسٹ اور لازٹ ٹائم تھا کہ جب کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان کوئی پیکٹ ہوا تھا ٹھیک ہے سو اس لحاظ سے دیکھنے ہے تو اس کی کافی امپورٹنٹ ہے نینٹین ڈیرو نائن کے ایکٹ کی اور ایک لیبرال پولیسی تھی بریٹش کی سب کانٹیننٹ کو لے کے اور پھر اس کو اس کی جو کہنے کی اس کی بیس پہ آگے جا کے انہوں نے کافی زیادہ ڈیمانڈ کی پھر ڈیرو نائنٹین کا ایکٹ آرتا ہے پھر نائنٹین ترٹی پائیو کارتا ہے اور ان ڈیرو نائنٹین فورٹی سیون میں اس کو ڈومینین سٹیٹر جیاں آزاد کر کے وہ لوگ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ تھا اگلے لیکچر میں انشاءالا ہم لوگ کریں گے لیک نو پہ اور آپ کا اگر کوئی question ہے تو please let me know in comment section اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو اچھی بن نہیں ہے تو کہنے نہیں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور اس کے علاوہ آپ کا اگر کوئی بھی question ہے تو kindly let me know in comment section اور ملتے ہیں پھر نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے اللہ حافظ